بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یو پی ڈی اے چینل ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں ہم سب سے پہلے اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی ہمارے تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو لائک کرنے والوں کو اور چاہنے والوں کو خوش خرم رکھے اور بہترین زندگی عطا فرمائے ہمارے تمام سامعین میں سے جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی اس کو اس پریشانے سے نجات عطا فرمائے جتنے لوگ مقروض ہیں اللہ تعالی سب کو قرص سے نجات عطا فرمائے دوستو انسان کے پاس اللہ تعالی کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور انسان ان کو گنا چاہے شمار کرنا چاہے تو ان کو شمار نہیں کر سکتا اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت انسان کے پاس کون سی ہے تو دوستو اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت انسان کے پاس وہ ہدایت کی نعمت ہے اس لئے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب ہدایت کا اختیار یہ ہمارے پاس ہے آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہم جس کو چاہیں اس کو ہدایت دے سکتے ہیں اس لئے سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں کسرت کے ساتھ یہ واقعات ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیسیوں دفعہ ابو جہل کے پاس دعوت لے کر گئے اس نے ماننے سے انکار کر دیا ابو لہب جو آپ کا چچا تھا آپ نے اس کو دعوت دی اس نے ماننے سے انکار کر دیا اطبہ اطیبہ جو آپ کے کزن تھے انہوں نے آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ ہدایت اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھی ہے دوستو ہدایت کے بعد سب سے بڑی نعمت کونسی ہے تو یہ دنیا کی چیزیں یہ بہت معمولی اور چھوٹی چیزیں ہیں بارشوں کا نظام آسمان کا نظام زمین کا نظام کہکشاؤں کا نظام اور سورج کا نظام ستاروں کا نظام یہ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اور کافروں کو دونوں کو عطا کر رکھی ہیں مسلمانوں پہ بھی بارش ہوتی ہیں اور کفار کے ملکوں میں بھی بارش ہوتی ہے مسلمانوں پہ بھی سورج تلو ہوتا ہے اور نکلتا ہے اور کفار کے اوپر بھی یہ سورج تلو ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے اسی طریقے سے دنیا کی جتنی نعمتیں جو میں اور آپ گن سکتے ہیں یا میں اور آپ بول سکتے ہیں یا میں اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ نعمتیں ساری کی ساری برابر ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی عطا کی اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی عطا کی لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ پاک نے صرف اور صرف مسلمانوں کو عطا کی اور کسی کافر کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائی ہے اپنا پتہ بتایا اپنے حبیب کا پتہ بتایا جنت کا بتایا جہنم کا بتایا فرشتوں کا بتایا اس پہ ہم سارے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کہیں تو دوستو ہدایت کے بعد سب سے بڑی نعمت کونسی ہے تو ہدایت کے بعد سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس کو نبیوں نے مانگا جو چیز نبی اللہ سے مانگ رہا ہے ہم یہ سمجھ جائیں کہ وہ چیز بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو دوستو جب ہم قرآن کا مطالع کرتے ہیں اور قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے جو ہے وہ اولاد کا ہونا ہے لہذا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ اللہ سے رو رو کے مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما اللہ تعالیٰ نے نوے سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا بلکہ دو بیٹے عطا فرمائے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے عطا فرمائے دوستو اسی طریقے سے حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے بارے میں بھی قرآن پاک میں موجود ہے سورہ مریم کی چند ابتدائی آیات میں یہ موجود ہے اللہ تعالیٰ سے وہ مانگا کرتے تھے یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا بیوارث ہو میری کتاب کا وارث ہو میرے دین کا اور شریعت کا وارث ہو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ اے میرے پیغمبر زکریہ ہم آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کو حضرت یحیع علیہ السلام عطا فرمائے اب دوستو وہ کون سی دعا تھی جو یہ مانگا کرتے تھے آج کا وظیفہ جو میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں یہ وظیفہ ان تمام حضرات کے لیے ہوگا جو بے اولاد ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے ابھی تک وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں یا یہ وظیفہ ہوگا دنیا جہان کے ان تمام افراد کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد تو عطا فرمائی ہے اب وہ اپنی اولاد سے پریشان ہیں ان کی اولاد ان کی عزت نہیں کرتی یا اولاد بدتمیز ہو چکی ہے اس کو مینرز نہیں ہیں یا وہ باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ صحیح لہجے میں بات نہیں کرتا تو یہ وظیفہ ان دونوں حضرات کے لیے ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس وظیفے پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک خوشحال اور پر سکون زندگی عطا فرمائیں گے اور اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ عطا فرمائیں گے ظاہرہ جب اللہ اولاد بھی دیں گے تو اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی اس کو عطا فرمائیں گے تو دوستو وظیفہ یہ ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ کسرت کے ساتھ آپ نے سورة الفرقان پارہ نمبر انیس کی یہ آیت پڑھنی ہے رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنِ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اس آیت کو آپ نے کسرت کے ساتھ پڑھنا ہے اس کے دو فائدے آپ کو حاصل ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ابھی اولاد نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں گے اور اگر اولاد ہے اور وہ نافرمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ لوگوں کی فرمابردار بنائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو آپ کی عزت کرنے والا بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے تو دوستو اس دعا کو آپ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں جن لوگوں کو زبانیں آتی ہو ان کو بہت اچھی بات ہے کہ اس کو کسرت کے ساتھ پڑھا کریں اور کسرت کی تعداد ایک دن میں کم از کم ایک سو ایک دفعہ ہے اس سے زیادہ بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو فائدے ہی حاصل ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو دوستو آپ سے درخواست ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ اس کو لائک بھی کیجئے اور آگے دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیجئے تاکہ ہماری وجہ سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام حضرات کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ من خزانوں میں سے جتنے بھی اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرمائے جن کے پاس بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹیاں عطا فرمائے جن کے پاس بیٹیاں بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے ہم سب کے اوپر فراوانی کے ساتھ بہائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ